کیوں بنایا گیا اتنی اچائی پر ایک محل اور کیا سچ میں پراشین سمیہ میں ایڈوانس ٹیکنیکس ہوا کرتی تھی دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو لائنس روک کے بارے میں کچھ ایسے رہسے بتانے والا ہوں جنہیں سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو یہ شری لنکا میں اس تحت ایک پراشین وشال سنگرچنا ہے جسے سگڑیا یا لائنس روک کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی واسطو کلا اس سمیہ کی انمان لگائی گئی شمتاؤں سے کہی ادھک ہے جس کے قارن اس کے نرمان سے جڑی افواہے، میٹس اور کئی سدھانت سامنے آئے ہیں جن میں سے کچھ نے اس کے نرمان کے پیچھے رہس سمائی طاقتوں کے ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے اسے فٹ سینچری میں راجہ کشیب کے راجگال میں بنایا گیا تھا اس قلیے میں کئی خوبصورت والپینٹنگز ہیں جو پراشین سمیہ کی جھلک دکھاتی ہیں اس قلیے کی دیوار کو چمکانے کے لیے ایک بار میرر پولش کی گئی تھی جس میں آج کئی وزیٹاس دوارہ لکھے گئے صدیوں پرانے چھند ہے جو اسے اور بھی آکرشک بناتے ہیں حالانکہ سگڑیا کی بھاویتہ سپسٹ ہے پھر بھی اسے کس طرح سے بنایا گیا یہ ابھی تک رہس سے بنا ہوا ہے کہا جاتا ہے کہ ایک راجہ نے ستہ کے لیے سنگھرش اور ہتیا کے بعد اپنے بھائی سے بدلہ لینے کے لیے نہ گھسنے جیسے قلیے کی تلاش میں آسمان میں اس محل کو بنایا تھا اس کے وارٹر گارڈن میں پتھر کی سیریاں اور آدھنیک ہائیڈرولک سیسٹم موجود تھے جو ایک ایسے سماج کی اور اشارہ کرتا ہے جو اپنے سمیہ سے بہت آگے تھے اتنے انوویشنز کے باوجود راجہ کی مریتیوں کے ترنت بعد اسے چھوڑ دیا گیا تھا اور اسے پراکرتی کے حوالے کر دیا گیا یہ سگڑیا کے ایک ماتر پہلو کے بارے میں ہے جس پر بھیاپاک روپ سے سہمتی ہے چار سو ستتر ایڈی میں جو اب شری لنکا ہے اس میں بڑی اُتھل پتھل ہوئی تھی کشیب کو راجہ کا سب سے بڑا بیٹا ہونے کے باوجود سنگھاسن کے لیے اُتھرادھکاری کے روپ میں نہیں چنا گیا تھا اور یہ ایک ایسی گھٹنا تھی جسے انہوں نے ہلکے میں نہیں لیا انہوں نے ودروہ کیا اور اپنے پتہ کو پتھ سے خارج کر دیا اور راجہ پر کبجہ کر لیا تھا ان کے چھوٹے بھائی کا وید اُتھرادھکاری اپنے جیون کے ڈر سے بھاگ گیا کشیب کو وشواس ہو گیا کہ اس کے پتہ اس سے راجہ کا خجانہ چھپا رہے تھے کشیب نے اپنے پتہ کو ایک دیوار کے اندر چھنوا دیا جس کے کارن ان کے مرطی ہو گئی تھی کشیب نے ایک نئی راجدھانی اور محل اسٹھاپیت کرنے کا فیانسلا کیا جو دیکھنے میں ایک آشر رہ ہو اور اس کے لیے انہوں نے شریلنکا کے مٹالے رشتی کی اور دیکھا یہ ایک پلین تھا جس سے ایک چٹانچ جڑی تھی جو اپنے آس پاس کی جگہ سے قریب چھے سو فٹ کی اُچائی پر تھی جو سگڑیا کا ستھل بن گئی چار سو پنچانوے ایڈی میں ایک بھیشر یدھ کے بعد جب کشیب کے بھائی نے راجگردی حاصل کی تب تک سگڑیا اپنی وشیستاؤں کے ساتھ دنیا میں ایک آشر رہ کے روپ میں اپنی جگہ بنا چکا تھا حالانکہ اس کے نرماتا کی مرتیوں کے بعد سگڑیا پراشین ہو گیا اس کے باوجود اس کے کئی ماروال آج بھی برقرار ہے یہاں تک کی سب سے زمینی ویقتی بھی اس کے کمال کی بناوٹ سے آشر رہ چکت ہے آج یہاں آنے والے ٹیوڈسٹ کے پاس آشر رہ جنگ دریشیوں میں سے سب سے پہلے اور سب سے آکر شک یہ شیر کے پنچے کا وشار سٹھ ہوگا جو پرمیش دوار کو فریم کرتا ہے پندرہ سو سال سے بھی زیادہ پرانے ہونے کے باوجود یہ تین انگوٹھو والے پیر اچھی طرح سے سنگرکشت ہیں ایک کتھا کے انوصار یہاں ایک شیر کا سر ایک بار ان پنچوں کے اوپر ہوا کرتا تھا اور ایسا ممکن بھی ہے کیونکہ کلے کا نام راجسی جانور کے نام پر سگیڑیا یا لائن روک رکھا گیا تھا اس کلے کے اندر ایک میرر وال ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سمیہ اتنی اچھے سے پولیش کی گئی تھی کہ راجہ جب بھی وہاں سے گجرے دیوار پر ان کی ریفلیکشن دکھائی دے پرتبیم بھی دکھائی دے سمیہ کے ساتھ بھلے ہی اس کی چمک چلی گئی ہو لیکن اس کے عوشیس آج بھی موجود ہے میدان کے چار اور وال پینٹنگز کئی درشیوں کو چتریت کرتا ہے جن میں سے کئی اپنی مول جیونتتہ کو برخرار رکھتے ہوئے پراشین سنسکرتی کی کلا کو درشاتے ہیں ان میں سے کچھ پینٹنگز میں ستھانی ونسپتیوں اور جیووں کو ڈانسرس اور اتیہاسی کلا کرتیوں کے ساتھ ملایا گیا ہے جو ان کی رچنا میں کافی پرینہ دائک ہو سکتے ہیں ان چتروں سے پرے کچھ انسپیریشنز ہیں جو کویتا سے لے کر سنگید تک جٹل شبدوں کے کھیل سے لے کر پراشین بھانشاؤں تک اسنگھ وشیوں پر آدھارید ہے ان لیکھوں میں الگ الگ سمیہ اور ساماجک شتر کی آوازوں کو درشایا جا رہا ہے ویسٹرس نے ان کئی ورشوں تک اپنے سویم کے انسپیریشن یہاں جوڑی ہیں جب تک کی کچھ ادھیک ایتیہاسک اور ضروری لیپیوں کی سرکشہ کے لیے اس پردھا پر پرتیبند نہیں لگا دیا گیا لیکن لگ بھگ ایک ہزار ورش سے ادھیک سمیہ سے فیلے کلین راج گھرانے اور عام لوگوں کے ایتیہاسک درشتی کون کو درشا تا ہے اور باقی کرتیاں کوبرا ہٹ کے میں پائی جا سکتی ہے جس میں کوبرا کے سرکی سنگرچنا چٹانوں کے اوپر اٹھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اس کے نیچے فرش کو پلاسٹر سے پکا کیا گیا ہے اور سائٹ کے ادھیک پرتیشتھت انسپیریشن اور چتر اس کی چھت تک فیلے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ بودھشت مونکس نے یہاں شرلی اور سگڑیا کے پتن کے بعد بھی یہی رہے ستھان کے وشال پیمانے اور بھاویتہ نے کئی لوگوں کو اس کے نرمان کا شریع دیوی شکتیوں کو دینے کی کوشش کی ہے ایسے ہی ایک کتھا ہے کہ اس کا نرمان ہندو پورانی کتھاؤں کے رامر دوارہ کیا گیا تھا اور دیوی سیتا کو ایک بار کوبرا ہڑگوفہ میں قید کیا گیا تھا آلکہ اس طرح کے سدھانت آدھنیک سنکٹ کو بڑھا سکتے ہیں لیکن پرسیدھ وارٹر گارڈن میں ٹہلنا کسی کو بھی آشتر ریچاکت کر سکتا ہے کہ کیا یہ سمارک کی بناوٹ واسطہوں میں مانو پریاس سے پرے تھی سکیڑیا کے ایڈوانس وارٹر گارڈن جٹل نالی اور بھب سنگرچنائیں تقنی کی طور پر چنوٹی دینے والے یوگ کو درشاتی ہے اس کے میدانوں میں گھومنے والے وزیٹرز کو ہمیشہ ایک مہان رہش کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ایک پراشین سبھتا نے ایسا عدبھت سٹرکچر کیسے بنایا جو آج کے ایکسپرٹس کو بھی آشتر ریچاکت کرتے ہیں سکیڑیا کے گارڈن کو تین جڑے ہوئے کھمبوں میں باتا گیا ہے وارٹر گارڈن، ارگینک گفہ اور باورڈر گارڈن اور ٹیرس گارڈن جو اوپر چٹان کو ڈھکتا ہے منیچر وارٹر گارڈن اور پلیس گارڈن اور یہی پر جو حاصل کیا گیا سب پوری طرح سے سامنے آتا ہے ان وارٹر گارڈنز میں کئی پرس پر جڑے ہوئے پول اور تراب شامل ہیں یہ کئی الگ الگ سطروں پر بھرے ہوئے ہیں اور کچھ کےول کچھ بندوں پر بھرے ہیں سائٹ پر کی گئی کھو جو سے پتا چلا ہے کہ پراتیک طلاب میں پانی پہنچانے کے لیے سطح کے نیچے پائیپ اور نالی کی جٹل نیٹورک ہے اور کچھ میں غی طلاب ہیں ہر ایک کو الگ الگ گہرائی پر کسی وشیس دن کی آوشکتہ کے انصار الگ الگ سطروں تک بھرنے کی انمتی دی گئی ہے اور لوگوں کو بس دیکھنے پر ایسا لگتا ہے مانو یہ پانی کسی مہان شکتی کے ہاتھ سے پرکٹ ہو رہا ہو کبھی کبھی ایسا بھی لگتا تھا جیسے یہ پرچین شیر کے سیر کے اوپر سے گر رہا ہو اور تلابوں اور وارٹر ویبز کو سورک کے آشرواز سے بھر رہا ہو موڈرن ریسرچ سے بڑے آکار کے گری نائٹ ٹینکس کا پتا لگایا ہے جو ان سویدھاؤں کے لیے پانی اکٹھا کرتے تھے پھر بھی ان جڑی پرنالیوں کی اُلجھن ایک پہلی بنی ہوئی ہے جل لستر کی گہرائی کو پرابت کرنے کے لیے ٹیوبز کی سکیئے کی ستھتی اور انہیں موڈیفائی کرنے کے لیے آوشکس سمجھ کی گہرائی اس سمیں کے لیے آسادھارن روپ سے ایڈوانس تھی کئی پول بہمکی پرتیبھا کو دھیان میں رکھ کر ڈیزائن کیے گئے تھے شاید اسے کچھ وشیس گھڑناوں کے لیے سکھا دیا گیا اور پھر اسے دوبارہ بھر دیا گیا جب پہلی بار باگیچوں کے لیے سچائی پرنالیا بنائی گئی ہوں گی تب وہ اتنی ہی جٹل ہوں گی جو آج بھی کام کر رہی ہے یدی ہم یوجنا بنانے اور نرمان کرنے کے لیے آوشک گیان کو ایک طرف رکھ دے تو یہاں کی انڈر گراؤنڈ پائنس اور سرنگوں کے ٹینکس اور وارٹر ریسائکلنگ کے کٹھن نیٹوارکوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں سگڑیا کے نرمان کے سب سے کٹھن پہلوں میں سے ایک کے ساتھ چھوڑ دیا گیا ہے کہ انہوں نے ان سامگریوں کو پرابت کیسے کیا ہوگا سگڑیا کے بارے میں ہر چیز کا وشال پیمانہ ترک کو خارج کرتا دکھائی دیتا ہے کہ انہوں نے ضرورت اس سامگریوں کو اتنی اچھائیوں تک کیسے پہنچایا اور کیسے مزدوروں کو وہاں لے جایا گیا ہوگا کیونکہ سیڑھیاں کنارے پر بنی ہوئی تھی ایک کتھا کے انسار چٹان کے اندر خودی ہوئی چھپی سیڑھیاں ہے جو راجہ اور راج گھرانے کے چنندہ سدسیوں کے لیے سرکشت روپ سے اوپر چڑھنے کا راستہ تھی سگڑیا کی ہائیڈرولک سسٹم پرنالی ایک لوکپری سدھانت کو بھی جرم دیتی ہے جس کے انسار پراشین اتحاس میں کبھی ایک لفٹ کا آستیت وہ تھا جو شاید وارٹر گارڈن میں پردرشت اسی ہائیڈرولک تقنی دورہ سنچالت ہوتا ہوگا اس لوگوں کا ماننا ہے کہ سامان لے جانے کے لیے بھی لفٹ کا استعمال کیا جاتا تھا جو چٹان کے اوپری سطح تک بھاری گرینائٹ بلوکس کو لے جانے میں کام آتی تھی ایک اور کتھا کے انسار یہاں ایک لکڑی کی لفٹ ہوا کرتی تھی اسے بعد میں بریٹیشیئرز نے توڑ دیا تھا حالانکہ ایسا کیوں کیا گیا اس کی کوئی ٹھوس وجہ سامنے نہیں آئی ہے کچھ صدھانت اس وشواس سے بھی پرے آکاش کی اور دیکھتے ہیں کہ اس نرمان میں ہندو دیوی دیوتاو کا ہاتھ تھا جیسا کی کئی پراجین چمتکاروں کے ساتھ ہوا تھا کچھ لوگ سگڑیا کے نرمان میں آلوکک بھاگے داری کا انمال لگاتے ہیں سگڑیا کے کچھ آرکیٹیکچرز تتو اور کچھ وشیستائیں ان کی نظر میں ان دابوں کو تھوڑا وجن دیتے ہیں آگے کی ساجس سگڑیا کی ایک انے سمارک سے اتپن ہوتی ہے جسے سالکیا چاکھرا کے نام سے جانا جاتا ہے جسے اکسا سری لنکا کا سٹار گیٹ کہا جاتا ہے اس رہا سمئی سائٹ کی بیاخا کئی سکولرز اور اتساہی لوگوں دوارا یا تو ایک دبی مانچتر یا انے دنیا کے لیے ایک راستے کے روپ میں کی گئی ہے اس سندھرم میں سگڑیا کے بارے میں کئی انوکے صدھانت ہے جو ان پر نربھر کرتا ہے کہ آپ کسے پوچھتے ہیں ان سب کے بعد ایک سچ یہ ہے کہ سگڑیا مانو پرتیبھا کے چمتکار کے روپ میں کھڑا ہے ان پراشین محل کا ہر ایک پہلو پچھلے یگوں سے کرافٹ مینشپ اور بدھی کے شکھر کو درشاتے ہوئے اتیت میں ایک پرویش دوار بنتا ہے پندرہ سنچوریز سے زیادہ سمیہ سے قائم ان کاریگروں کے کاؤشن نے اسے امر بنا دیا ہے جن کے نام اتحاس میں کہیں کھو گئے ہیں اس کے آرکیٹیکٹ کے کارنامیں ابھی بھی ہماری آدھنیک سمجھ کو چنوٹی دیتے ہیں اور اس کی جل پرنالیوں کی کمپلیکسٹی ابھی بھی کام کر رہی ہے جو اس کے بیلڈرز کی ایڈوانس ٹیکنیکس کو درشاتا ہے انت میں شریلنکا کی لائنس روکس وہاں کے سمردھ سمارک ویراست کے پرمان کے روپ میں کھڑی ہے سگڑیا کے نام سے جانا جانے والا یہ ہے پراشین چٹانی قلعہ پراکرتک سندرتہ اور مانو شلپ کوشل کا آدھبوت اداہرن ہے آسپاس کے پریدشی سے بھوی روپ سے اُبھری ہوئی چٹان نہ کیول ایک رن نیتک قلعے کے روپ میں کام کرتی تھی بلکہ اس کے گارڈنز، والپینٹنگز اور جل پربند پرنالیوں کا ایک جٹل نیٹوارک اُس سمیہ کی تخریقوں کو درشاتا ہے آسپاس گڑیا ایک یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کے روپ میں کھڑا ہے جو دنیا بھر سے ٹیوریسٹ کو آکرشت کرتا ہے اور وہ اس کی بھاوتا سے آشرہ چکیت ہوتے ہیں اور یہ اس کے عطید کے رہشے کو اجاگر کرتے ہیں یہ اپنی سانسکرٹک وراثت کی سنگلکشت کرنے کے لیے شریلنکا کا سانسکرٹی پرتیق ہے جو دنیا کو پراکرتی اور پراچین مانو کی گریئیٹیوٹی کا پتہ لگانے کے لیے پرتیق بنا ہوا ہے یہ محل اتنا عام نہیں ہے جتنا شروع میں سوچا گیا تھا آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور میشٹیریس ویڈیو کے ساتھ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کرنا تینکس فور واشنگا